سر دس سال ہو گئے ہمارے سی پیک کو اور آپ کے خیال سے جب سی پیک شروع کیا گیا تھا شروع سے تو ایم شور کہ یہ نہیں سوچا ہوگا کسی نے ایون چائنا میں بھی کہ ہم یہ کریں گے جو ہم نے کیا دس سال لیکن آپ کے خیال سے یہ جو سی پیک پروجیک شروع ہوئے ان کے فیل ہونے کی کیا ریزنز ہیں اور ابھی جیسے انہوں نے دس سال سیروریٹ کیے ہیں آپ کے ہن سے بھی ایک اوفیشل یہاں پر آئے ہوئے تھے یقیناً آپ ان کو جانتے ہوں گے تو کیا ہوپ ہے آپ کو کے آگے کچھ ٹھیک ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں شہباز شریف کی گورنمنٹ نے یہ بات بھی کی ٹھیک ہے ہم بتہ نہیں وہ چاہ رہے تھے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ سی پیک ایسا ہو جائے ایران اور افغانستان کی بھی بات کی جاری ہے کہ وہ بھی سی پیک میں شامل ہوں گے کچھ ہوپ ہے آپ کو اور سب سے پہلے یہ کہ یہ پروجیکٹ اتنا سلو کیوں ہوا فیل کیوں ہوا کیا شروع سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑ بڑتی آرزو جی بینگ پاکستانی آپ یہ کوششن پوچھ رہی ہیں بڑے بھولے پن میں میں بڑا حران ہوں اس چیز کے اوپر آپ کو تو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر بٹ دیکھیں جب یہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے دوزہ بارہ میں تو وہ ایک پروجیکٹ لے کر آئے کہ مجھے یہ بیلڈینڈ روڈ انیشیٹ کرنا ہے بی آر آئی اور سارے ورلڈ کو ہم نے جوڑنا جو سلک روڈ تھا پرانا اس کو ہم نے ری ویٹلائز کرنا ہے اور جو سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے جیسے پاکستان سے راستہ نکالنا ہے پاکستان ایک دم سے کھودا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے ڈالر آئیں گے کھود گئے بھی کوئی بات ہی مامو تو بنانا ہمیں آتا ہی ہے چائنیز بچارے بھولے سے نیا نیا پریزیڈنٹ بنا تھا اس کو پتا نہیں تھا پاکستان کی ایکچول حرکت یا ڈی ای نی کیسا ہے اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تھا پرانے والوں نے کیا ہوا تھا تو وہ تھوڑا در کے رہتے تھے یا تھوڑا سمدھ کے چلتے تھے پاکستان کے ساتھ یہ بچارے نیا نیا تھا یہ آیا اناؤنس کیا اس نے آتا ہی آپ کود گئے and he fell into that trap تو آپ نے بہت اچھی طرح سے جیسے چوہے کو پکڑتے ہیں ہم لوگ پنجرے میں تو ویسے آپ نے چائنیز چائنہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس بچارے کو پکڑ لیا اب وہ ایسا فسا ہوا ہے کہ نہ وہ پنجرے سے باہر نکل سکتا ہے نہ وہ اندر رہ سکتا ہے تو اس کا فیل ہونے کا ریزن یہ نہیں تھا کہ چائنیز نے کچھ بھی غلط کیا چائنیز نے دیکھئے آپ کی ترقی کے لیے اس میں سے راستہ نکالنا تھا آپ کے یہاں پر پاور پروجیٹس ہیں ریلویز ہیں روڈز ہیں ہر چیز انہوں نے بنانے کی پورٹ کی ڈولپنٹ کی بات کری انہوں نے they talk positive things for you لیکن آپ نے وہ positivity کا ایسا نجائج فیدہ اٹھایا کہ اب سیکنڈ لی ایک اور چیز ہے آپ نے بولا کہ دس سال ہو گئے اس پروجیٹ کو چلتے ہوئے لیکن ابھی تک پورا ہوا نہیں ہے آپ سوچ کے دیکھئے چائنہ کے اندر میں رہتا ہوں یہاں پر چھے مہینے میں پوری سٹی جو ہے رہ اس کا نقشہ چینج ہو جاتا یہاں پر اتنی سپیڈ ہیں کی بیلڈنگز بنانے کی ہائیویز بنانے کی یہاں پر جو بریجز بنتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور میں اس کو ایک 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 ایگزامپل دیتا ہوں اور بھی کہ جیسے اب ہندوستان میں اندر بھی ہم پروجیٹس کرتے ہیں جیسے ہم نے جیپین کے ساتھ ایک وہ ہائی سپیڈ آپ کو معلوم ہوگا ہم نے ایک پانسو کلومیٹر کا ہائی سپیڈ کا پروجیٹ کیا شروع کرنے کیا تو ہم نے بولا کہ آٹھ سال میں پورا ہوگا پانسو کلومیٹر اور چائنہ نے ناؤنس کیا کہ ہم دو سال میں بیس ہزار کلومیٹر ہائی سپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک پر بچھائیں گے تو دس سپیڈ اتنی سپیڈ ہونے کے بعد بھی دس سال کے بعد وہ پروجیٹ کئی ہیلا ہی نہیں ہے اور پیسے بھی چلے گئے تو دیٹ ویس یہ چائنہ کی گلتی نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا جو ڈی این اے انہوں نے دکھا دیا کہ ہم کسی کو بھی چونہ لگا سکتے ہیں چکر یہ ہے لیکن سر پھر بھی اگر ابھی یہ جسے بات کی جاری ہے کہ دوبارہ سے فیس ٹو سٹارٹ کریں گے سی پیپ کا تو آخر کہیں نہ کہیں تو چائنہ کو لگی رہا ہوگا کہ دوبارہ کام کیا جا سکتا ہے تب ہی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں تب ہی انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں آرزو جی یہ ان کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ چائنہ کا ڈریم پروجیکٹ ہے اور سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ سی پیک تھا ان کے بی آر آئی انیشیٹیو میں تبیس یہ شوکیس ہے ان کا تب ہی انہوں نے اتنی ڈیولیمنٹ کے پروجیکٹ پاکستان کو دیئے پچاس ساٹھ بیلین ڈالرز پاکستان جیسی کنٹری کو کوئی بیفکو بھی نہ لگائے اور چینیز نے لگا دیا بکاوز یہ دکھانا چاہتے تھے برے ورلڈ کو دیکھئے ہم جب ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں تو کنٹری میں کتنی ترقی آتی ہے اس سے پھر انہوں نے باقی کنٹریز کو اپنے پالے میں کھیچنا تھا لیکن آپ کا پروجیکٹ فیل ہونے سے کیا ہوا اب آپ نے بولا کہ فیس ٹو شروع ہو رہا ہے میں آپ کو فیس ٹو کا ایکچول جو ریزن ہے وہ بتا سکتا ہوں ابھی جو ان کا جو وائس پریزیڈنٹ آیا ہے یہاں پر لی فانگ اب آپ نے دیکھی اس کو کیا کیا آپ نے اس کو دے دیا ایک پرائز آپ نے دکھایا اس کو کہ آپ ٹرو اسلامی کنٹری ہو وہ کیسے آپ نے اس کو دے دیا حلال پاکستان جڑکا نہیں حلال حلال پاکستان آپ اس کا مطلب کی حلال سار چاند کو کہتے ہیں نہیں نہیں حلال ہے دوسرا اسلامی کلہ حلال ہے جڑکا نہیں ہے حلال ہے اب اس کا مطلب کیا ہے آپ نے چائنیز کو دے دیا کہ آپ پاکستان کو حلال جیسے کرنا چاہیں اب کر دیجئے لیکن فیس ٹو ضرور پورا کیجئے and we are ready to get حلال اب آپ نے تو ان کو بول دیا چائنیز بھی بڑے خوش ہوگے کہ چلے اب ہمارے پاس ایک وارڈ بھی آگیا ہے officially آپ نے بول دیا کہ you can do حلال آف پاکستان اندر سے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کر کے تو دکھاؤ اب آؤ تو صحیح پیچھ تو دو اس کے بعد دیکھے گی کیا ہوگا حلال تمہیں اب کرے گے یا تمہیں کروگے تو اب دونوں ایک دوسرے کو معمو بنانے کی چکر میں ہے کہ فیس ٹو میں حلال کون کس کو کرے گا تو اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس لیے آپ نے وارڈ دیا officially آپ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ یہ وارڈ دی ہے لیکن officially آپ نے document sign کر دیا کہ آپ ہمیں حلال کر سکتے ہو یہ آپ کو لائسنس دیتے ہیں because اس کا reason ہے chinese کو اگر پیسے دینے آتے ہیں ان کو لینے بھی آتے ہیں یہ جو politics ہوتی ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں geopolitics پیچھے کیا چل رہا ہے وہ چھوپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تب ہی میں نے آپ کو بتایا یہ حلال کا document آپ نے sign کر دیا ہے کہ آپ ہمیں حلال کر دو چائنا کبھی بھی اپنے اور پیسے یہاں پہ خراب نہیں کرے گا وہ آپ کی جتنی بھی sovereignty ہے وہ آہستہ لے جائے اس نے باقی countries کے اندر بھی ختم کر دی جہاں میں آپ حلال ہونے والے اور کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اور آپ پنجابی بولتے بندے پتر بندے کا پتر بننا پڑے گا بندر کا پتر بنا دی لیکن سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں جب انہیں پیسے دینے آتے ہیں تو پیسے ان کو واپس لینے بھی آتے تو اگر ہمیں پیسے بیچ لیکن اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چینہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور چینہ کی اکانومی جو ہے وہ اب اتنی سرانگ نہیں رہی یہ بات کہاں تک صحیح ہے آرسو جی دیکھئے پہلے بات یہ ہے کہ کسی کے پیسے واپس نہیں آتے اور وہ دا کر رہا ہو دوسرے شکل کی طرف کی میرے پیسے کب آئیں گے تو حالہ تو خراب ہوتی ہے ویسے بھی چینہ آج دوبا ہوا ہے یہ نہیں کہ دوب گیا جیسے کئی انالیس کو میں سنتا ہوں جن کے دو ٹریلین خراب ہوگئے پانچ ٹریلین خراب ہوگئے ایسے لگتا ہے کہ دس ٹریلین ایسا کنٹری ڈوبا نہیں ہوا بارش میں کچھ ہوا نہیں اور اگر یہ سٹرانگ نہیں ہوتے آپ سوچ کے دیکھئے جو فوران منسٹر امریکا کا آج بھی سوپر پاور ہے اس کو کوئی بھی ڈنائی نہیں کر سکتا تو ان کا فوران منسٹر ان کا جو ٹریلی کا سیکٹری ہیں وہ آئی ہیں یہاں پر اور انہوں نے جھک کر بات کری چائنا سے کی پلیس یہ جو کولڈ وار ہے ہم اس کو ختم کریں ہم ٹریڈ کو دوبارہ شروع کریں اور کبھی بھی کسی کمزور کنٹری کے پاس جھک کر بات کرے گا تو ان کی اکانوی ہیلی ہوئی ہے تھوڑا سا بکوز آف کوویٹ جو ان کے جو سٹرک نارم تھے ابھی اس کو کھولا انہوں نے ان کے نمبر انکریز ہونے شروع ہو گئے ہیں تو ڈوبنے کا سوال ہی نہیں ہے اور جس ہمارے ایشن کی باقی کنٹریز ہیں ان کے اندر اتنی نیشنل نہیں ہے جتنی ان کے اندر ہے لیکن صرف پاکستان یہ بات نہیں چائنہ انتے تو اور بھی کئی کنٹریز کو لون دیا ہے اور وہ سب ملا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو گیا سمجھ نہیں ہے آپ موڈی جی پوچھ لی جی پوری دنیا کو جی سرہ سے وہ چلا رہے ہیں شاید امریکن کو بھارت سے سیکھنا پڑے گا کی امریکن امریکہ بہت ہے پہلے سے اگر امریکہ ہے تو جو سٹرونگر ہوگا اس کے سامنے آکر آپ کو جھکے بات کرنی پڑے گی صرف ایک پاکستان ہی جو اتنا جو سٹرونگ ہے کہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے لیکن امریکن نے جیسے دیکھا کہ ان کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے انہوں نے آکر جھک بات کری چائنیز کو بڑا خوش کرنے کی کوشش کری یہاں تک بھی بول دیا کی ہم تائیوان کی اوپر بات بھی نہیں کریں گے آپ چنتہ نہیں کرو آپ اکانومی کو ٹھک رہا ہو means امریکن چائنیز کو بول رہے ہیں آپ ہماری اکانومی کو سپورٹ کرو آکر سو you can see that کی امریکا yes they are weaker they are not out اب یہ بھی لوگ بولیں گے امریکا بھی ختم ہونے والا اگلے دو سال میں ایک سال میں میں ایسے ایسے نیوز اینلیس کو سنتا ہو میرا دماغ کھا بہتھے ہو یا پاکستان میں بیٹھے ہو امریکا میں کبھی بلکل ایسے یہ بار یہ کوورٹ کے باز سے صرف چائنا کی بات نہیں ہے امریکا کے لئے بار بار جو لوگ امریکا میں رہتے ہیں باقیدہ رہتے ہیں مطلب وزیٹ ویزا پر نہیں گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکا کی حالت کافی خراب ہے پہلے جیسی نہیں ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور جو بھی اس کو بلیم کر رہے ہیں لیکن سار ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر یہ بھی ایک ایمپریشن ہے کہ چائنا پاکستان کو اس لیے فنڈ کرتا رہتا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو انڈیا اس کو استعمال کریں یا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے یا کبھی ویسے چھوٹا موٹا آپ کو پتہ ہے ایڈوینچر ایڈوینچر آپ کو لگتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کو ڈرانے کے لیے یا انڈیا کو پریشان کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کر سکتا ہے یہ کوئی چھپی ہوئی بات یا ڈھکیوی بات نہیں ہے کہ چائنا کے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ بھارت کی زمین کے اوپر ہیں ان کے دو تین ایریا کے اندر ایک زمین ہے دوسرا ہے کوئی بھی کنٹری جو بہت بڑی ایک سٹیٹس پہ پہنچ جائے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے برابر کوئی آکے کھڑا ہو اب آج کی اگر پورے دنیا کا میپ دیکھیں تو چائنا کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا آکر جو اتنی پاور بن جائے کہ چائنا کو ٹکر دے فیوچر میں جا کر تو بھارت ہے اور کوئی کنٹری بھی آج پاس بھی نہیں ہے تو چائنا بھی چاہے کوئی اتنی بڑی فورس نہ آئے دوسرا موڈی جی نے ایسے کچھ کام کی ہیں جو تھوڑا سا چائنا کو پریشان کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو چائنا سی ہے اس میں چائنا کلیم کرتا ہے سارا ایریا میرا ہے چائنا سی کا تو موڈی نے بول دیا کہ اگر پورا گلوبل ساؤ ہی میرا ہے اب اس کے اندر چائنا سی بھی آگیا دوسرا چائنا یہ کلیم کرتا ہے چائنا سی میں چائنا ورڈ بیچ میں ہے اس لئے چائنا کو بلان کرتا ہے تو بھارت نے بول دیا کہ انڈیا نوشن میں انڈیا آتا تو ہم آپ کی نکل لیں دیں گے تو برابر کی ہے یہ چیزیں تھوڑا سا کیونکہ چائنا کو عادت نہیں ہے وہ دینا جانتا ہے لینا نہیں جانتا ہم تو بلکل فری پاس دیتے تھے ہمارے یہاں پر ایسے تھے اتنے مہان کیونکہ اوکسور سے پڑھ کے آئے تھے جیسی مران کھان تھا وہ چائنا میں آئے انہوں نے ایسی بلندرز کری ہیں صرف اس لیے کہ اپنے فائدہ دیکھنے کے لئے انہوں نے دیش کو بیج دیا جب ایسے کام ایک کنٹری کو عادت پڑی ہو جو بھی کروانا آپ کروا سکتے ہو جب کو ایسی ٹکر والا ایک پیسہ دیکھ کچھ بھی کرو اور یہ اپی سنٹر آف ٹی 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 بھی کئی بار بولا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹ آف ٹی ٹی پیسے دیں گے آپ کو مر جی آف گولی چلا دی بام پھینگ دیا تو چھ 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 چاہیے اپنے دوسرے چیزوں کو انزام دینے کے لیے پاکستان سے بیٹر کنٹری اس کو کیا مل سکتی ہے لیکن سر آف چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی دو دن پہلے پاکستان کے باجوڑ میں بلاس کیا گیا اور سوسائیڈ بومنگ کی گئی آپ کے خیال سے کیا ایک بار پھر جو پہلے کچھ سال پہلے تاک پاکستان میں اس کے سمجھ ٹیکس ہوا کرتے تھے دیفرنٹ سٹیز میں کیا ایک بار پھر پاکستان وہی کچھ فیس کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے ٹی ٹی پی انوال ہے یا دائش ہے یا کون ہے ابھی تک کسی بھی گروپ نے جو ہے نہیں لیکن بہرحال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس نے کیا ہوگا مجھے لگتا آپ بول رہے ہوں گے کی رہا نہیں 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 میں بلکل یہ بات نہیں کہ رہی میرا مطلب یہ ہے میں آپ میڈیا کی طرف سے بات کر رہا ہوں میں تو پہلی ریپیٹ کر دیا یہ راہ راہ کے دیا ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ کس نے کرایا مطلب نہیں ہے کیونکہ کوئی ریسپونسپورٹی لے بھی لے گا آئیسیز نے بول دیا یا القاعدہ نے بول دیا کسی اور نے بول دیا ہم نے کی ہے میٹر یہ ہے کہ جو بلکل معصوم لوگ ہیں جو ایک کومن سٹیزن ہیں ان کی لائف ہاتھ سے نکل گی لیکن جو یہ بلاست ہے آپ سوچیں دیکھیں ٹائم میں ہمیشہ بولتا ٹائم ہوتی ہر چیز کی جیسے ہی وائس پریزیڈنٹ تو جب آپ ایسے کام کروگے آپ کیسے انویسپنٹ کو لے کر آوگے اور دیکھئے پرولم کیا ہے آپ کو کتنی بار ورل نے بولا دنیا نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری کہ آپ آگ کے گولے سے کھیل رہے ہو آج وہ گولا آپ ہی کے ہاتھ کو جلا رہا ہے آپ کو یہ تھا کہ آگ کے گولے کو ہم بھارت کی طرف پھینکیں گے وہ آپ کے ہاتھ کو جلا دیا اس نے ہم تو ترقی کر رہے اور ہم مزے سے ترقی کر راکٹ کی طرح سپیڈ پکڑی ہوئی ہے اور آپ نیچے کی نیچے جلتے جا رہے ہو دیکھئے پاکستانی میں آپ کے ساتھ کتنی بار میں آپ کے ساتھ بات کری ہے یہ نفرت ہیں یہ مدرسہ آپ نے کھولے ہوئے ہیں تیس ہزار جتنے آپ مدرسے کھولے ہوئے ہیں مدرسے مدرسہ کا مطلب ہے مدرس جو اپلائے جاتا ہے ہندو نفرت یہ جب تک آپ بند نہیں کرو گے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا یہ ایسے ہی گرک چلتا رہے گا چائنا آپ کو ہی اپنے پاگل پن سے باہر نکل نا پڑے گا تب ہی آپ کی ستو دار ہوگا آپ کو مجھے نہیں سمجھا تھا کی آپ کیوں ویٹ کرتے ہے کس نے کلیم کیا کیا ہم بہتر ہور کو بس بچا دیا ہم نے ان کو تو اب ہمارے پاس ایک بھی infiltration نہیں ہے اب ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ آپ کے گھر نے